اسلام علیکم دوستو اب ہم جو ہے نا ایک نیو دربار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہماری ٹیم جو ہے ناو نئے چیزیں ڈھونڈنے کے لئے خوبصورہ چیزیں ڈھونڈنے کے لئے اب ہم جو ہے ناو کوئی اور جگہ کی تلاش میں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اب ہم جو ہے ناو جنگل میں آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور دیکھیں سامنے جو ہے ناو اوک بھی کھڑا ہے مجھے دونوں دانا رہا ہے آپ کو بھی نظر آئے گا وہ سامنے بلکہ دو کھڑے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے چھوٹے چھوٹے ٹی لے لگے ہوئے اور آپ کو مزید اس کے خوبصورت مناظر دکھاتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور سامنے جو ہے ناو اوٹ پھیرے ہوئے ہیں اب ہم جو ہے ناو ہماری ٹیم آگے کی طرح کھڑ رہی ہے یہ سامنے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اب ہم جو ہے ناو ایک جنگل میں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹی لے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اب ہم جانا ایک دربار پہ آ چکے ہیں یہ چنگل میں ایک دربار ہے دیکھتے ہیں کون سی دربار ہے یہ ہماری ٹیم جانا کون چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ چاروں طرف سے جنگل ہے بیران جگہ ہے بلکل اس کے بیچ میں یہ ایک دربار ہے یہ انکل جی ہمیں موے فکیر والے ہمیں لے آئے ہیں ادھر اب ہم اندر کی طرف جاتے ہیں یہ جو ہے نا یہ عربی دلت ہے بیران جگہ ہے بیران جگہ ہے اگر یہاں ہوئی ہے ہمیں اگر یہاں ہوئی ہے ہمیں بیران جگہ ہے بیران جگہ ہے بیران جگہ ہے موسیقی 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 دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ حضرت موہر فقیر صاحب کی دربار کی امور آپ کو زیارت بھی کروائی ہے اس کے تمام مطلق مضافات کی بھی آپ کو زیارت کروائی ہے تو اس کے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی مضافات کی اوپر ہم ایک اور دربار کی اوپر کی حاضری دینے کیلئے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تو یہ دربار جو ہے نا حضرت سید جیوہ سلطان صاحب کی دربار مبارک ہیں ہم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس کے ہسٹری اور اس کے بیگرونڈ کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ محجود ہیں محمد علیہ السین صاحبی صاحب اس کے بارے میں وہ بھی ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ مطلب کہ ان کا بیسیکلی تعلق کہاں سے تھا اور یہاں پہ آپ بہر کا بھی ویوپرنٹ دگھاؤں گا کہ آپ وہ دیکھ کے آپ کو اس کے بعد بھی آپ کچھ سوالات کریں گے تو اب انگردی اس کے بیگرونڈ کے بارے میں کہ حضرت جیوہ سلطان صاحب یہاں پہ کیسے عباد ہوئے ہیں بیٹے یہ جو جگہ ہے حضرت جیوہ سلطان یہ بیسیکلی موزہ علی پور کہلاتا ہے جی تو یہاں یہ سید علاج پا نے بزرگ ہمارے فرماتے تھے یہ کربلا سے آئے ہیں اچھا کربلا سے ہیں تو یہ مولا علی کے بیٹے کا موزہ آ رہا ہے ہمارے بزرگان فرماتے تھے حضرت سید جیوہ سلطان حضرت حمزہ سلطان کے ساتھ آئے تھے تو تبلیغ کی خاطر پیدر سفر کرتے کرتے جہاں بھی سال ہو گیا وہیں آپ کو مدفن کر دیا گیا اور مزار بنا دیا گیا تو یہ اولڈ علی پور کے مرکز میں واقع ہے کہ دوسری طرف بھی مزار شریف آئے اور اس طرف بھی مزار شریف آئے تو ابھی جو بارشیں ہوں ہی ہیں پچھلی تو یہاں یہ ٹیلے ہوا کرتے تھے ریت کے جب وہ بارشیں ہی تو وہ ٹیلے کچھ ریت لوگ اٹھا لے گئے سیمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو کچھ بارش کی وجہ سے بھائے گئی تو وہاں سے کبرستان پر آمد ہوئے ابھی ہے تو پتہ نہیں یہ کتنے سو سال پرانے ہیں یہ تو ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے بھی ایسے ہیں لیکن یہ کمرہ بھی بنوایا گیا ہے یہ قبر ہم نے بھی ہمارے بزرگوں نے بھی ایسے دیکھی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں تو یہاں پر پانی بھی بہت میٹھا ہے یہاں کے آس پاس چار پانچ کلومیٹر پر بہت کڑوا پانی ہے یہاں سے لوگ بھر کر جاتے ہیں اپنے گھر میں اب یہاں کہہ سکتے کہ یہاں میں جو بنجر علاقہ ہے سارا کا سارا آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا بنجر علاقہ سارا کا سارا ویران ہے تیلیاں ایسے لگے کہ یہاں پر ریت کے سارے پہاڑ ہیں اور تیلیاں لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس کی قریب قریب کے لئے بستیاں ہیں وہاں پر سارا کا سارا پانی کڑوا ہے لیکن یہ وہاں جگہ ہے درمیان کی جہاں پر پانی میٹھا ہے اور یہاں کے قریبی کی لوگ یہاں سے پانی بھار گئی جاتے ہیں تو انگل جی آپ کچھ بہت جا کے آپ کو مندر کا سارا فیو پر دکھاتے ہیں آپ کو خبرستان بھی دکھاتے ہیں جو کئی سو سال پرانا ہے ابھی برامد ہوئے پتری مہا کتنی سو سال پرانا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو بسکلی علی پور کا شہر جو بسکلی پرانا شہر وہ کہاں ہے وہ بھی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور بہر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آئیتنے کے بعد دکھاتے ہیں یہ جو اینہ نلکہ ہیں یہ ایس کے چار اتراپی لاکے میں جو اینہ پانی کڑوا ہے لیکن یہ نلکہ ہے نلکے کا پانی بہت ہی میٹھا ہے یہ نلکے ہیں اب یہ تہر بھائی پانی چیک کر رہا ہے ہاں تہر بھائی پانی کیسا ہے بلکل انشاءاللہ میٹھائی ہے یہاں کا پانی کے الگ سے بات ہے ٹھیک ہے نا ہم نے پیا ہے بھی بھی ہے بلکل میٹھا پانی ہے ملن وارٹر کی طرح ہے بلکل ساف اور میٹھا اچھا یعنی کہ ہم نے صحیح سنا ہے کہ یہاں پہ پانی میٹھا ہے بلکل پہلے جیسے کہ ہم نے پہلے پیچھے رکے ہیں پانی پیا ہے وہاں کا تھوڑا کڑھا پانی تھا یہاں کا بھی بھی ہے بلکل نیٹھا پانی ہے اور مزید ہمارے سے جا رہے ہیں ہمیں چاہیں گے آگے سے تو دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اور دکھایا بھی کہ یہاں کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب کے گاؤں ہیں یا اس کے علاقے ہیں وہاں کا سارا ہم نے پانی بھی پیا وہاں پہ پانی سارا کڑھا کڑھا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا بنجر ہے اور صرف ریت کے ڈھیلے کی ہے تیلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اونٹ کڑھے ہو ہیں اور چڑھ رہے ہیں مطلب کہ یہاں چڑھا گاہ بنے ہوئی ہے یہاں جب یہ کیونکہ بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کی موسم کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی ہریالی ہو جاتی ہے اس کے بعد ورنہ یہ سارے ریت کے ڈھیلے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نلکے کی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نلکہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ کافی سارے نلکے لگے ہوئے ہیں تاکہ یہاں سے قریب کے جو بھی لوگ ہیں وہ آپ یہاں پہ پانی بھر سکیں اور اپنے گھر کی ضروریات پورا کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اللی پور ہم اللی پور کے ریحیشی ہیں تو ہم صرف اللی پور سیٹی کے رہنے والے ہیں لیکن اللی پور سیٹی یعنی اللی پور شہر اصل میں واقعی کہاں ہیں اوریجنال شہر یعنی پرانا تریخی شہر وہ کہاں ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اللی پور پرانا اور تریخی شہر کہاں پہ واقع ہے اور آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کبور مبارک بھی برامد ہوئے ہیں پتنے یہ ہمارے باوجہدار کی ہیں آپ نیچے کی طرح بھی دے سکتے کہ یہ عبادی کی نشانیاں ہیں کیونکہ یہاں پہ پتنے کتنے ہزار سال پہلے یا سو سال پہلے یہاں پہ مطلب کہ ایک قوم بسا کرتی تھی اور یہاں پہ دے سکتی ہیں یہ پچھلی بارشوں کے اندر یہ کبور مبارک برامد دعا کرتی ہیں وہ ہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے کافی لمبے لمبے اور اونچ اونچے ریت کے ٹیلے تھے لیکن یہاں پہ کچھ دنوں پہلے اور بارش اور یہاں پہ یعنی کچھ دیروں پہلے بارش تھے لیکن کچھ اچھا پہلے یہاں پہ بارش ہوئی تفانی بارش ہوئی تفانی بارش کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بورے مبارک یہاں پہ منظر عام پر آئی ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا سو سال پرانی ہے ایک ہزار سال پرانی ہے یہ پتنی کتنا سو سال پرانی ہے ہاں پتنی کون لوگ ہیں ہمیں اس کا بارے میں کوئی background نہیں جانتے آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو انتے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس قسم کی تھوڑی سے منظر عام پر آ رہی ہے یہ دیکھتے کتنا پرانی ہیں اور پتنی کس قسم کی یہ بنی ہوئی ہے اور کس کٹیگری کی ہیں تو مٹی کی لیکن جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کالب ہے وہ ایک الگ اور عجیب کسم کا کالب ہے بہت پرانی ہیں پتنی کتنی ایسا پرانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کافی ساری مبارک ہے تو جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ جو شہر ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اللی پور کا طریقی شہر ہے یہ آپ جہاں پہ اللی پور تو نام سنا ہوگا اللی پر دیکھا بھی ہوگا وہاں پہ ہم سیٹی میں رہتے ہیں لیکن جو ہمیں آج یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اولڈ اللی پور اصل میں جو بیسیکلی اللی پور تھا وہ وہاں ہے آپ جیسے ہم وہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اللی کا اللی پور کا نام ہے مشہور طریقی شہر ہے وہ کہاں پہ ہے اصل میں کیونکہ ہم تو صرف سیٹی کو ہی جانتے کہ اللی پور سیٹی ہے لیکن جو طریقی شہر ہے جہاں پہ پتہ نہیں آج ہزار سال پہلے سو سال پہلے وہاں پہ ایک آبادی یعنی آباد رہتی تھی وہاں پہ ایک آبادی کافی سری لوگ وہاں پہ آباد تھے اور اپنی زندگی کا حسر بزر کر رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے کہ آج جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ ہر طرف جس بھی طرف دیکھیں گے آپ دیکھیں گے میرا کامرمائن آپ کو دکھا سکے جس طرف بھی آپ جائیں گے صرف آپ کو ریت کے ٹیلے اور بنجر زمین اور اس کے علاوہ چاندک جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے جائے گا آپ کو دور دور تک کوئی بندہ انسان نظر نہیں آئے گا لیکن چاندک مقامات کے اوپر یہاں بسیں آباد ہیں یہاں پہ آپ کو ہم نے پہلے بھی دربار مبارک دکھایا کہ یہاں پہ میٹھا پانی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگ اپنی منتے پورا کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ حضرت جیمان سلطان یہاں پہ مطلب کہ آباد ہیں تو یہاں پہ لوگ منتے ہیں اور اپنی خواہشات کو لے کے آتے ہیں جو ان کی دلی مرادیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ منتے مننے کے واق یہاں پہ ان کی دلی مرادیں پوری ہو جاتے ہیں دوستو ہم چلتے ہیں جو اللی پور کا تاریخی شہر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم مزید تھوڑا سفر کریں گے کیونکہ آپ دھوپ آپ دیکھ سکتے گرمی گرمی بہت زیادہ ہے اور مہر رمضان کا مہینہ ہے تو گرمی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم زیادہ پیدل سفر نہیں کریں گے تو تو ہم بائک کے اوپر وہاں پہ اللی پور کا تاریخی شہر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انکل جی جو انہوں نے بہت زیادہ قیمتی وقت نکالا کیونکہ آپ دیکھ سکتے کہ مہر رمضان کے اوپر اتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ تو زیادہ ہی تنپریچر ہوتا ہے تو ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارے انکل محجود ہیں محمد ریاض حسین صابری صاحب جنہوں نے انتہائی قیمتی وقت نکالا اور شدید گرمی کے اندر بھی ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے وہ آئے ہیں انتہائی شکر گزار ہیں ہم انتہائی دل سے ہم آپ کو شکر گزار ہیں تو ہم چلتے ہیں دوستو اللہ پور کا تریخی شہر دیکھنے ویڈیو کو مزید آگے ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ انسانی طریق کا انتہائی اہم واقع ہے دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا ہے شکریہ دیجئے اجازت تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا